اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعالی وصحابہ وبارک وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم بات کریں گے طلاق یافتہ کی عدد کے بارے میں ویسے تو طلاق یافتہ کی عدد تین ماہ دس دن ہے لیکن وہ کون سی خواتین ہیں؟ جن پر عدد واجب نہیں ہے اس سوال کا جواب جاننے کے لیے ہم دیکھیں گے سورة الاخضاب کی آیت نمبر 49 کا لفظی اور بامحورہ ترجمہ اور پھر تفسیر جانیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے اس سوال کے جواب کو تو چلیں آئیں شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنون اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اذا جب نکحتم تم نکاہ کرو مؤمناتی مومن عورتوں سے سمہ پھر طلق تموہنہ تم طلاق دے دو ان کو من سے قبلی پہلے سے ان کے تمسوہنہ تم ان کو چھوا ہو یا تم نے ان کو ہاتھ لگایا ہو فما تو نہیں لاکم تمہارے لیے علیہنہ ان پر من عدت کوئی عدت تعتدو نہا جو تم شمار کرتے ہو فمتکعوہنہ تو ان کو کچھ مال دے دو یا فائدہ دے دو وصرحوہنہ اور انہیں رخصت کر دو سراحن جمیلا اچھی طرح سے رخصت کرنا مہاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں یا ایہا لذین آمنو اذا نکحتم المؤمینات ثم مرتلکتموہنہ من قبلی آن تمسوہنہ فما لکم علیہنہ من عدت تعتدونہا فمتکعوہنہ وصرحوہنہ سراحن جمیلا مومنوں جب تم مومن ان عورتوں سے نکاح کر کے ان کو ہاتھ لگانے سے پہلے یعنی ان کے پاس جاننے سے پہلے طلاق دے دو تو تم کو کچھ اختیار نہیں کہ ان سے عدد پوری کراؤ ان کو کچھ فائدہ یعنی خرص دے کر اچھی طریقے سے رخصت کر دو یہ ہم نے آیتِ کریمہ دیکھی لفظی اور با مہاورہ تجھمہ پڑھا جس سے ہمیں بخوبی پتہ چلا کہ اللہ رب العزت نے ان عورتوں کے لیے کیا حکم دیا ہے جن کی ابھی صرف نکاح ہوا ہو اور شہروں کے پاس ہونان گئی ہو یا شہروں نے ان کے ساتھ تنہائی نام گزاری ہو تو ایسی عورتوں کے لیے طلاق کا حکم یہ ہے کہ ان کی کوئی طلاق کے بعد ان کی کوئی عدد نہیں ہے یعنی وہ بعد میں جس سے چاہے نکاح کر سکتی ہیں اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری غلطیوں سے درگزر فرمائے ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانیہ پیدا فرمائے وما غلینا اللہ البلاغ المبین